اسلام علیکم کیا حالے جی تو آج کس کلاس میں ہم سیکھنے جا رہے ہیں سائیڈ بار لے اوٹ پوسٹ اپشن پوٹر اپشن ہیڈر پر اپشن ٹھیک ہے اور پچھلی کلاس میں ہم نے سیکھا ہے کہ ٹاپ بار کس طرح سے کریٹ کرتے ہیں ٹاپ بار کریٹ کرنے کے بعد آپ کو ایزلی انڈرسٹینڈ ہو گیا ہوگا کہ آپ نے کس طرح سے ایک سیمپل جسٹ انپوٹ ہی کرنا ہے آپ نے آئیکن لگانا ہے اور اس کے اندر لنک ایڈ کرنا ٹھیک ہے تو سائیڈ بار سب سے پہ پہلے سائیڈ بار لے اوٹ آپ اس کے اوپر آپ کریں آپ کو یہ واپشن تین آپ保��면 دے گا ٹھیک ہے یہ کیا ہوتے ہیںatte میں بلاغ ٹیمپلیٹ لے اوٹ ٹھیک ہے یہ بلاغ ہے یہ بلاغ ہے بلاغ کا ٹیمپلیٹ لے آپ جی سرہ دیکھ رہے ہیں یہ ڈیٹے czy twitter کرائے chama جکہ کا مطلب ہے جشت رائے سائیڈ پہ یہ جس liس ڈیسٹ کمنٹ آرہا ہے اور سرچ Greg آ رہی ہے یہ ہے ٹھیک ہے یہ رائٹ پہ ہونا چاہیے لیفٹ پہ ہونا چاہیے آپ سے پوچھا آپ اپنی مرضی سے اس کو کسٹمائز کر رکے رائٹ یا لیفٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ اس کے اوپر کلک کریں آپ اس کو لیفٹ کرنا ہے آپ چاہتے ہیں جی لیفٹ ہو جائے یہ لیفٹ سائیڈ پہ آگا ٹھیک ہے لیفٹ سائیڈ دے گا سنگل پسھ کے اوپر اسی طرح پوچھ کو جب کلک کریں گے تو رائٹ سائیڈ بار اس پہ بھی شروہ ہوگی دی어�nnag آپ چاہتے ہیں جب پوس تون اپن اس کے اوپر سائیڈ بار نہیں ہو umasا معلی بتا ہے اور پیج اس کے اوپر ہیں page template page کے اوپر right sidebar ہو یا نہ ہو یہ دیکھیں میں نے no sidebar کی ہے یہ post open ہوئی ہے نا ٹھیک ہے single post کیا تھی اس کو میں change cut کے right sidebar لگا دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلتا رہے کہ کیا post ہے کیا چیز ہے ٹھیک ہے اور ٹھیک ہے اس کو publish کر دیتے ہیں تو sidebar ہم نے سیکھ لیا sidebar سیکھنے کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں post options کیا ہے post option میں آپ کو میں لے گا جاتا ہوں اور یہاں پہ دیکھیں enable single post thumbnail کیا ہے جی اس کو feature image کو بھی thumbnail بولتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ تھامنے شور ہے آپ چاہتے ہیں کہ اس کو disable کرنا یہ check box سے اوپر tick لگا ہوا ہے check لگا ہوا ہے آپ اس کو uncheck کریں گے تو یہ post حتم ہو جائے گی post کی thumbnail حتم ہو جائے گی یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں my traveling کے اوپر photo آ رہی تھی وہ نہیں اب آ رہی اب اس کو اگر enable کرنا ہے تو enable کر سکتے ہیں enable single post meta meta mean کے category author یہ کس نے post کیا یہ حتم ہو جائے اس کو اگر میں click کرتا ہوں تو یہاں سے دیکھنا کہ یہ حتم ہو جائے گا wait a second okay یہ حتم ہو گیا my traveling کے نیچے کچھ text لکھا ہوا ٹھیک ہے اور اس کے بعد enable single post title ٹھیک ہے اس کو یہ enable ہوا ہے یہ my traveling اگر آپ چاہتے ہیں یار یہاں پہ show ہو رہا ہے my traveling post کا name breadcrumb پہ تو یہاں پہ کیوں نہیں show ہو رہا یہاں پہ نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے اس کو uncheck کرتے ہیں ٹھیک ہے جو post ہوگی اس کے نیچے صرف اس کا text اس کے مطلق information ہی show یہ دیکھیں آپ نے ہم نے جو uncheck کیا یہ ساری settings uncheck کر دیا یہ تھی post option اس کو click کر دیں اس کو بھی check کر دیں اس کو بھی check کر دیں چیک کرنے کے بعد publish کر دیں آپ نے کچھ نہیں اس میں changing کرنی mostly اسی طرح ہی show ہوتا ہے کہ کس time پہ post ہوئی ہے پرانی post ہے footer option footer option پہ میں آپ کو لے کے جاتا ہوں جی یہاں پہ ٹھیک ہے یہ footer ہے جی یہ والا آپ اسے کہتے ہیں جی disable footer ٹھیک ہے اس کے اوپر میں click کرتا ہوں تو یہ آپ دیکھیں کہ footer ڈیسیبل ہو جائے گا یہاں پہ footer تھا اب گائب ہو گیا footer کا color کونسا وہ آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی color choose کر سکتے ہو red کر سکتے ہو white کر سکتے ہو black کر سکتے ہو اور یہ دیکھیں red کر دیا ٹھیک ہے پہلے black تھا تو black ہی رہنے دیتے ہیں کیونکہ default color schemes ہم سیکھیں گے کہ color کس طرح سے adjust کرتے ہیں کہ کونسا زیادہ اچھا color ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اس کے widget کا color widget اس کے اندر widget کیا ہوتے ہیں widget ہم next دیکھتے ہیں اس کے علاوہ اس کو publish کرتے ہیں footer option ہو گیا header اور red کا option میں ہم چیک کرتے ہیں کہ یہ options کیا ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے یہ ہے جی header background یہ آپ کو پیچھے ایک photo نظر آ رہی ہے photo کے اوپر black color ہے وہ اس کی opacity کم ہوئی ہے ٹھیک ہے وہ پیچھے آپ کو photo نظر آ رہی ہے اور اس کے اوپر traveling text لکھا ہوا ٹھیک ہے یہ کیا چیز ہے میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں ٹھیک ہے header background color آپ چاہتے ہیں یار یہ اچھا نہیں لگ رہا تو ہمیں کوئی اور color چاہیے red چاہیے blue چاہیے آپ اس کے اوپر overlay کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں red color میں نے کیا overlay ہو گیا پھر پہلے black تھا black زیادہ چھا لگ رہا تھا white کر سکتے ہیں yellow کر سکتے ہیں mean کہ کوئی آپ یہاں پہ کوئی بھی value دیں یہاں سے کوئی بھی color select کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ اس کی opacity کم کر دیں ٹھیک ہے opacity زیادہ کر دیں زیادہ نظر آئے ٹھیک ہے آپ نے black بنا ہوا تھا color تو black ایک نہ اچھا shade دے رہا تھا black کے اوپر آپ نے کلک کیا اس کو full black کریں mean کہ اس کی opacity جب زیادہ کریں گے تو پیچھے سے photo چھپ جائے گی ٹھیک ہے اور یہ دیکھنے بعد یہاں سے جی اس کی opacity کمز یہاں زیادہ ہوتی ہے یہ ہے جی point 75 تھی اس کی opacity آپ چاہتے ہیں کہ یہ background image نظر ہی نہ آئے اس کو one پہ کرتے ہیں یہاں سے background picture حتم ہو جائے گی یہ دیکھیں full black ہوگا پچھے picture لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے لیکن صرف opacity کی وجہ سے اس کے اوپر overlay کی ہے ٹھیک ہے اس نے اسے ہتم کا دیا سے 75 پہ ہی رہنے تھے zero point اور یہاں سے آپ کو background picture بھی نظر آئے گی ٹھیک ہے breadcrumb breadcrumb کیا ہوتا ہے جی بتاؤں یہ website ہے نا ٹھیک ہے کس جگہ پر آئے ہم اس address کے اوپر ہیں اس address کو ہی webcrumb کہتے ہیں امین کے ہم my traveling ایک post ہے اس post کے اوپر ہیں اس سے ہم breadcrumb کہیں گے ٹھیک ہے breadcrumb آپ کو سمجھ آ گئی اور اس کے اوپر اس کا color آپ کیا change کرنا چاہتے ہیں white ہے نا ٹھیک ہے اس کو آپ چاہتے ہیں black black تو پہلے یہ ہے اس کو کہتے ہیں red ہوتے تو red ہو گیا change ہو گیا آپ اسے blue کرنا چاہیں yellow کرنا چاہیں orange کرنا چاہیں کوئی بھی color کرنا چاہیں آپ اسے easily کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے move کرتے ہیں disable blog page header ٹھیک ہے disable blog page کا header آپ نے disable کرنا اس کے اوپر چیک کرتے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ جہاں پہ blog ہو اس کا header نہیں ہو ٹھیک ہے disable single post blog single post header اب یہ single post open ہوئی ہے نا ٹھیک ہے اور یہ ہم نے disable کی ہے full blog جو پچھلا ہمنا رہا home page تھا نا اس کی ہتم ہوئی ہے اب ہمیں live کیوں نہیں نظر آئے اسی وجہ سے اب اس سے single post کے اوپر click کروں گا نا اب ہتم ہو جائے گا my traveling والا ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب ہتم ہو گیا نا یہ header اس کے اوپر چیک کیا تھا جب اب ہم ہاں ہم پہ آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ تھے نا سلیڈی زون کے background پہ آپ کو header جن نظر آ رہا یہ remove ہو گیا ٹھیک ہے ابھی publish نہیں کیا سوری یہاں سے نہیں شو ہوگا اس کو ہم پہ اوپر میں click کرتا ہوں یہ دیکھیں یہاں سے ہتم ہو گیا اگر اس کو uncheck کروں گا نا تو یہاں پہ آپ کو دیکھائیں یہ دیکھیں header آ گیا یہ تھا جی disable blog page ٹھیک ہے اور اس کو enable کر دیں یا disable کر دیں آپ کے مجھے میں تو disable رہنے دوں گا کیونکہ اچھی look نظر آ رہی تھی اور disable single page header آپ اس کے اوپر click کریں گے تو single page header remove ہو جائے گا اس کے اوپر click کریں گے تو breadcrumb breadcrumb کیا ہے جی یہ سلیڈی زون اور سلیڈی زون پر ہیں آج یہ disable ہو جائے گا ٹھیک ہے publish کریں گے جو بھی settings ہم نے سیکھی ہیں ٹھیک ہے اور اس کو publish کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ چار settings ہم اس class میں سیکھیں ہوں next class میں ہم theme کے typography اور sticky menu bottom footer options کو سیکھیں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اور زیادہ زیادہ جلدی اس ویڈیو بناوں یا تھوڑی سی سپورٹ چاہیے آپ کی آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں اپنے دوستوں کو بتائیں یار ایک wordpress کا کورس ہے بلکو فری ہے سمجھ بھی آ رہا ہے اگر نہیں سمجھ آ رہا تو میں اپنی سٹریٹی چینج کروں گا میں کوشش کروں گا کہ ایک ہی ویڈیو میں ایک ساری میں بنا دوں ایک ویڈیو کے اندر بلوک پوسٹ کی صرف بناتا ہے وان آر یا وان آر پلس کی ویڈیو بناوں گا تو آپ سپورٹ کریں لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں شکریہ